بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم اندائی پر تجھالا کیسے ہیں آپ سے بھائی ہوپ آپ لوگ ٹھیک ہیں خوش ہیں اور کیا کریت سے ہیں کھانا کھانا اور صرف کھانا صبح کو ناشتے ہیں دبحر کو لنچ اور اب ہے رات کا ٹائم اب ہے ڈینر کا ٹائم کیا بن رہا ہے یہاں پر ویسے کچھ تو آئیڈیا آپ لوگوں کو ہو گیا ہوگا ویلک کو دیکھنا ہے اینڈ تک چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جناب سب سے پہلے کر لیں سو ہی آئی 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 نوازم تھا بہت اچھا اور میں نے کہا کہ چھلو چائنیز بناتے ہیں ویسے سیزن نہیں ہے چائنیز کا لیکن میرے لئے تو بارہ مہینے چائنیز is love I just love چائنیز لیکن سامرز میں تھوڑی بہت پرابلم ہی ہوتی ہے کہ جس اتنے زیادہ ملتے نہیں ہیں تو لیکن جو میرے پاس آویلبل ہیں میں اسی کے ساتھ ہی چائنیز بنانے لگی ہوں کٹنگ شٹنگ یہاں پر میں نے کر لیا ہے پانی بوائل ہونے کے لیے میں نے رکھ لیا ہے سب سے پہلے میں چابلوں کے ساتھ اس گاجر کو بوائل کر لوں گی اور اس کے بعد ہم چکن پرپیر کریں گے چابل اور گاجر تو ہو رہے ہیں یہاں پر میں پر سپونلیس چکن ہے جس میں میں نے ون ٹیبل سپون کی جتنا کون فرار ایڈ کیا ہے اور میں نے یہاں پر لیا ہے ون ایگ وائٹ اور اس میں میں نے نمک اور بلیک پیپر شامل کیا ہے یہ میں اس میں شامل کر کے اس کو اچھو سے کی مکس کروں گی اور میں چکن پیس جو ہے بونلس اس کو میں کر لیتی ہوں فرائی پرس شفت تو چکن کی ہو گئی ہے فرائی اور یہ زرہ فرائی کرنے سے اس کے اوپر اچھا سا کرسٹ آ جاتا ہے تو اسی کرنچی یہ بن جاتی ہے اور آبیسلی خلیور فل بھی سیکنڈ شفت اس کا ہو رہا ہے فرائی اور چاول ہو گئے ہیں اور اب میں چاولوں کا مسالہ ریڈی کر لوں گی میں نے گاجر کو چاول کے ساتھ بوائل کر لیا بکوز ہی وہ ہارت تھی اور تو فیلحال میرے پاس گرین آنینز نہیں ہیں I really miss گرین آنینز in چینیز because I love گرین آنینز in چینیز but it's ok never mind ابھی یہ ہے کہ میں رائس میں ایک شامل کروں گی اور ساتھ میں میرے پاس کیابج ہے اور کیارٹ یہ تین چیزیں جانے بھی حالی ہیں رائس میں اور اور جو گریو بناوں گی اس میں ہے چکن اور ساتھ میں I'll have some capsicum and onions تو let's start the گریوی not gravy let's start the rice کیا کہیں گے اس کو بیجیز okay تو میں یہاں پہ کیا کیا میں نے لیا oil ادرک لسن کا پیسٹ اور میں نے دو اس میں شامل کر دی ہے ٹھیک ہے اور اس کو میں نے اچھے سے کڑیا تھوڑا سا میں نے اس میں چکن پاوڈر ایڈ کیا ہے اور کیوں کے چاول کو میں نے اس میں نمک شامل کیا تھا اور یہ پیچھے سے جب بیک گراؤنڈ آپ سن رہے ہیں یہ تقوی فاتمہ ہے اور یہ بہت میرا سر کھاتی ہے مجھے کھانا نہیں بنانے دیتی خیر avoid black paper میں نے ایڈ کیا ہے چکن پاوڈر ایڈ کیا ہے اور انڈے ہیں اس میں ٹھیک ہے اب باری آجاتی ہے اس میں تھوڑا شا سویا سو ایڈ کروں گی لائک 1 ڈیبلا سپون کے جتنا تکویہ پلیز کیا ہے 2 ڈیبلا سپون کے جتنا جائے گا اس میں چلی سوز بلکہ جس 1 ڈا آپ ٹھیک ہے کریں گے اس کو بہت اچھے سے میکس میں نے اس میں ہری میچ اور کیابچ بھی ایڈ کر دیا ہے اس میں رائیس ایڈ کریں گے اور اس کو ہم بند کر دیں گے کیا ہے رائیس بریانی کی طرح شرکت سکتے رائیس بس میں رائیس ڈال کے میکس رائیس پیسٹ شامل پیسٹ چکن پاوڑی چلی سوچ 2 ٹ ڈی سوچ 1 پھر ایسے میں 1 TBS کے ایسے سویا ساوچ کیا کروں گی ایکسرہ نمک میں نہیں ڈالوں گی چکن پاودر میں بھی سالٹ ہے اور این دونوں ساوچ میں بھی سالٹ ہے بنیگر میں ایڈ نہیں کر رہی ہوں اس کے ساتھ میں شامل کروں گی توڑی سی کٹی ہوئی لال مرچ لال مرچ لال مرچ اچھا اب میں اس میں شمرا مرچ اور پیاس چکن یہ بھی میں اس میں ایڈ کر دیا تھوڑا سامے پانی اس میں شامل کر دوں گی جنہوں نے چکن کو پھائے کر لیا ہے وہ بھی اس میں پوری ہو جائے تو جب پانی ڈال کر دھک دی ہوں اس کے بعد ہم تھوڑا سے پانی ڈال کر دی ہوں اور اس کے بعد ہم تھوڑا سامے کون پھلار آٹ کریں گی تاک سے گریو کا جو تیکسچر ہے وہ اچھا سا آجائے اور پھر اور یس one more thing میں ابھی اس میں ٹومیٹو کیچپ ڈال کروں گی 2-dewil spoon اس کے بعد بس مکس کرتے ہیں ابھی جب تک گریو ریٹی ہو جاتی ہے جب تک یہ جو mess یہاں پر create ہوا ہے اس کو وائند اپ کر لیا جائے ساتھ ساتھ کتون ساف کرتے ہیں دو ہی kitchen ساف رہتا ہے boss تو میں اس کو وائند اپ کر لیتی ہوں جب تک salan ہو جائے گا بلکل ریڈی salan my beans کے چینیز گریوی بلکل ریڈی ہو جائے گی یہ سب میں mess یہاں پر کلیر کر لیتی ہوں اور جی اس کو کہتے ہیں سکون ایسی ساف ستھا کچن I love it so here you can see the beautiful and خوشبودار گرما گرم رات کا ٹائم تھا تو میں نے چھوٹے رائس ہی استعمال کیے بگوز میرے ان لوز میں یہ تو دیلی رائس بنتے ہیں لیکن جب دیلی رات کے ٹائم پر رائس بنتے ہیں تو پھر وہ ہم لوگ چھوٹے ہی استعمال کرتے ہیں بڑے پھر you know heavy لگ ہو جاتے ہیں ڈائجسٹ کرنے میں شو ہوتے ہیں so yeah رائس آ دن اور یہ دیکھیں ہماری گریوی بھی بلکل done ہو گئی ہے اور یہ دیکھیں اس کی کنسیسٹنسی the perfect کنسیسٹنسی اب میں اس کی flame آف کر رہی ہوں اور اسی کے ساتھ ویڈیو کو بھی یہاں پر میں ان کروں گی بگوز دونوں چیزیں ہو گئی ہیں ریڈی اور اب بغیر کسی انتظار کے میں نے کھانا لگانا ہے so yeah this was all about my today's vlog hope you like it اپنا بہت سارا خیال رہ گئی میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں شیئر کریں اور خوش رہیے خوش رہنے دیجئے okay bye اللہ حافظ